مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل یادرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں چوری ہوئی بنو ابیرق قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک شخص تھا بشیر منافق تھا وہ کمبخ اس کمبخ نے چوری کی ہتھیار بھی چُرائے گندم بغیرہ بھی چُرائی تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح قرائن سے اندازہ ہو گیا کچھ قرائن ہوتے ہیں نا چور کچھ علامتیں نشانہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بنو ابیرق کے بشیر نامی آدمی نے یہ چوری کی ہے تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قطادہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کے فرمایا کہ آپ تفتیش کریں اور یہ چوری جو کی ہے یہ بنو ابیرق کے بشیر نامی شخص نے کی ہے نبی کو جا کے بتائیں اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفتیش کریں حضرت قطادہ جب نبی کے پاس گئے تو جب ان کو پتا چلا بنو ابیرق کو اور اس قبیلے کے لوگوں کو تو عرب میں یہ اپنے قبیلوں کا دفع بہت زیادہ تھا ان کو ظاہر احساس ہوا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ چور ہے تو یہ تو ہماری بدنامی ہے تو بنو ابیرق کے لوگ بشیر کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کسی بے گناہ پہ الزام لگا دیا غالباً حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہ چوری کیے تاکہ اپنے اوپر سے الزام دوسرے پہ جائے اور الٹا حضرت قطادہ کو اور حضرت رفاعہ کو برا بلا کہنے لگے کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ بات کی کیسے بغیر گواہوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بنو ابیرق کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطادہ کو واپس کر دیا اور بولا رفاعہ سے جا کے بولو کہ بھئی یہ یعنی اس کیس کو اپنی عدالت سے خارش کر دیا آپ نے کیونکہ پروپر گواہ نہیں تھے ان کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفتیش بھی نہیں کی زیادہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا کہ کوئی بات نہیں نبی نے اپنے مقدمے سے اپنے آپ میرا مقدمہ خارش کر دیا ہے تو میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں میں صبر کرتا ہوں وہ صبر کر کے بیٹھ گئے اس پر پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو بنو بیرق کے لوگ تھے انہوں نے غلط طرف داری کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکمل تفتیش کرنی چاہیے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کی تلقین کی گئی تنبی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں جو دوسروں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ان کے لئے آپ آئندہ کبھی بھی طرف داری نہیں کریں گے طرف داری کا کیا مطلب جب اللہ آپ کو بتا دے کہ یہ غلط ہیں تو آپ کو پھر ان کو غلط کہنا پڑے گا اور طرف داری اس معنی میں بھی کہ اگرچہ حضرت رفاع کے پاس گواہ نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کے سے اور پوری تفتیش بعض دفعہ گواہ نہیں ہوتے لیکن اور بہت سارے قرآن کی وجہ سے کسی پہ بہت گہرا شک ہو جاتا ہے تو اس کی تلاشی لینے سے بھی پتا چل جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبی کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ واقعی انہوں نے چوری کی ہے اور پھر اس آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ان سے تلاشی لی گئی تو وہ تمام چیزیں ان سے برامد ہوئیں اس کے نتیجے میں یہ بشیر نامی شخص تھا اس نے اپنی بیزتی محسوس کی اور یہ مرتد ہو گیا منافق تو پہلے ہی تھا لیکن ظاہری طور پر بھی اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ مکہ کی طرف بھاگ کر مشرقین سے مل گیا تو اس پر قرآن مجید کا یہ رکو نازل ہوا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا بِالحق کی حق کے ساتھ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس حکم کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھا ہے یعنی اللہ آپ کو بعض دفعہ تو گواہوں سے ثابت ہوتا ہے بعض دفعہ خود قرآن بتا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ کیا ہے وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے خسیم نہ بنیں ان کے خسم کا معنی جھگڑا یعنی ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں کیونکہ اس فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر میں جب آپ نے مقدمے کو خارج کر دیا تو گویا بنو عبیرق کی بات کو مان لیا آپ نے اور ان کی طرف سے حضرت قطادہ کو حکم دیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو حق بتا دیا ہے کہ آپ نے اب خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا اور یہ جو آپ سے ایک مخالفت ہوئی ہے نہ چاہتے ہوئے ظاہر ہے نبی کی نیت تو یہ نہیں تھی کہ کسی کا حق دوا دیا جائے لیکن اس کا نتیجہ بہارل یہی نکلا کہ صاحب حق کو حق نہیں ملا اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ آپ اللہ سے استغفار بھی کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ جو نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ استغفار کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے جرم ہوا ہے بلکہ ایک اصول اور قائدہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اگر معمولی سی بھی کوتا ہی ہو یعنی حتیٰ کہ مستحب کام بھی چھوڑی جائے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کا حکم دیتے ہیں کہتے ہیں جتنے جتنے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کا نیکی میں میار اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے وَلَا تُجَادِ الْعَنِ الَّذِينَ يَخْطَانُونَ أَنفُسَهُمْ وَرَابْ ان لوگوں کی طرف سے ان کے دفع میں جھگڑا نہ کریں جو اپنی ذات سے خیانت کر رہے ہیں یعنی یہ بنو عبیرق اپنے قبیلے کے آدمی کا جو ساتھ دے رہے ہیں یہ تو خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں اور وہ شخص بھی اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ سے خیانت کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر تو وہ یہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ بچ جائے گا لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ جرم کا اقرار کر لیتا سزا مل جاتی یہ اتنا بڑا نقصان نہیں تھا اپنے آپ کو بچا کر جو آخرت کا نقصان کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کی ہے تو یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے اپنے ساتھ بھی خیانت ہے تو اے نبی آپ ان لوگوں کی دفع میں بات نہ کریں جو اپنی ذات سے بھی خیانت کرتے ہیں ان اللہ لا يحبو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کانا ان لوگوں کو خوانا جو خیانت کرنے والے ہیں اسیمہ اور گناہگار ہیں تو اندازہ لگائیں کہ دوسروں کے ساتھ خیانت بھی جرم ہے اسلام میں اپنی ذات سے خیانت بھی جرم ہے ہوا یہ تھا کہ بنو عبیرک کے لوگ جب آئینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ انہوں نے جھوٹا الجام لگایا ہے اور ہم تو ایسے نہیں ہیں اس کے بعد رات کو بیٹھ کے پھر گفشپ لگاتے رہے کہ دیکھو ہم نے اپنے آدمی کو بچا لیا یعنی ایسی باتیں کرتے رہے جو شریعت کی برزی کے خلاف تھی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنو عبیرک میں جو منافق تھے وہ تو چلو منافق تھے لیکن جو مسلمان تھے ان کو بھی یعنی جن کو حقیقت کا علم نہیں تھا ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہے اگر قرائن سے پتا چل جاتا ہے اور نبی کو تفتیش کر لینے دو یعنی بجائے اس کے کہ ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی قطادہ نے اور رفعہ نے بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اگر انہوں نے الزام لگایا ہے تو آپ تفتیش کر لیں آپ تحقیق کر لیں آپ تلاشی لے لیں تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی بلکہ بہت سے لوگ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنے لگے کہ ہم نے اپنے ساتھی کو بچا لیا یعنی ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں تھی اس موقع پہ یہ بات انصاف کی بات نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس یہ لوگوں سے چھپ کے تو یہ باتیں کر رہے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ جب یہ ایسی باتوں میں رات گزارتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں مِنَ الْقَوْلِ یعنی باتیں وہ باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان باتوں میں جب یہ رات گزارتے ہیں تو اللہ سے یہ چھپ نہیں سکتے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور ان کے ہر عمل کا اللہ احاطہ کیے ہوئے یعنی اللہ نے نبی کو ایک ایک چیز بتا دی وحی کے ذریعے کہ ایراد کو باتیں بھی کرتے رہے ہیں اور غلط دفع بھی کرتے رہے ہیں اب اللہ اہلِ اسلام سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں خطاب بنو عبیرق کے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم خیانت کرنے والوں کا دفع کر رہے ہو اس لیے کہ وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کہ آپ ان لوگوں کا دفع کر رہے ہیں یعنی رفعہ کو آپ بے گناہ جو ہے گویا رفعہ اور حضرت قطادہ کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولائی تم ایسے لوگ ہو جن لوگوں نے خیانت کیے ان کا دفع کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ تو بتاؤ تمہارے اس دفع سے ان کو فائدہ کیا ہوگا قیامت کے دن کون ان سے اللہ کسے جھگڑا کرے گا کیونکہ اللہ کو تو دو اور دو چار کی طرح ہر چیز کی حقیقت معلوم ہے اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَا یا ان پر کون کا ارساز ہوگا قیامت کے دن کون ان کی مدد کرے گا تم نے دنیا میں تو مدد کر کے ان کو بچا لیا تو یہ اللہ کا میں نے بتایا تھا نا قرآن کا مزاج ہے قرآن کا مزاج ہے جلالی وہ اجتہادی خطاؤں پر بھی صحابہ کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تنبیہ کرتا ہے انداز اس کا وہ ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی کو جب ہم تنبیہ کرتے ہیں جس سے کوئی خدا نہ خواستہ قبیرہ گناہ ہو گیا ہو لیکن جب وہ پیغمبر کو اور صحابہ کو تنبیہ کرتا ہے تو اجتہادی خطاؤں پر بھی قرآن کا انداز یہی ہوتا ہے جلالی انداز ہوتا ہے کہ تم گویا خیانت کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہو تو اس دفاع سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا خود سوچو قیامت کے دن اللہ سے کون لڑے گا ان سے اور اس میں اس قبیلے کو بھی تنبیہ ہے کہ آج تم نے اپنی عزت بچا لی ہے نبی کے سامنے غلط بیانی کر کے تو قل قیامت کے دن تم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں اپنی عزت کو بحال رکھ سکو گے تو آخرت مسلمان کو آخرت دیکھنا چاہیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتے یا اپنے قوم کے فرد کا کہ دفاع میں اتنا اتنا ٹائم لگاتے ایک کام سیدھا سیدھا کر لیتے تو اس سے ان کی دنیا کا بھی بھلا ہو جاتا اور آخرت کا بھی وہ کیا کام ہے اس کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کیا وَمَيْعَمَلْسُوْاً جو بھی کوئی گناہ کر لے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے اصول یہ ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کرے اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یا کسی بھی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے یہ بھی گناہ کی ایک دوسری تعبیر ہے کیونکہ گناہ میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے ثم پھر اس کے بعد يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وہ اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ اس سے غلطی ہو گئے یہ معاف کر دے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو وہ اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا کتنی زبردست آیت ہے کہ بجائے لیت و لال سے کام لینے کی قیامت تک کے لیے اہلِ اسلام کو اصول بیان کیا جا رہا ہے بنو بیرق کو بھی دیگر حضرات کو بھی کہ بھئی اگر غلطی ہو گئی تو اس کا حل کیا ہے معذرت کر لی جائے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کو تم کیا پاؤ گے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا یہاں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا جو بھی گناہ کرے گا پھر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا یغفر اللہ نہ 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 بلکہ بلاغت ہے اس میں یجید اللہ غفور الرحیمہ وہ اللہ کو پائے گا کہ وہ واقعی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹھ ہو اور وہ کہہ رہا ہو کسی ضرورت مند سے کہ بھئی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا تو میں تمہیں پچاس ہزار روپے دے دوں گا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے سخاوت کو بیان کرنے کا کہ آپ ایک وہ چیز بیان کر دیتے ہیں کہ کل جب تم میرے پاس آوگے اگر تمہیں ضرورت پڑی تو مجھے جب پیسے مانگو گے تو میں اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غریب سے کہیں کہ بھئی تمہیں جب ضرورت پڑے گی تو تم جب میرے پاس آوگے تو جب مجھ سے پیسے مانگو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا کسی بڑے سیٹ سے واسطہ پڑا ہے یہ بہت بڑی سخاوت کا دعوی ہے کہ اتنا تعابون کروں گا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ سامنے والا کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے یجد وجد تم تم اس کو پاؤ گے کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا سیٹ ہے تو اللہ نے بھی یہاں فرمایا کہ جس سے بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے کسی طرح سے بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے نالائقی کر بیٹھے جب وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے گا یعنی اس کو گناہ پہ خام خام اچھائی کا لیبن نہ لگائے لے تو لال سے کام نہ لے خام خام لفاظی نہ کرے یہ سوچے کہ میں انسان غلطی ہو گئی اور اللہ سے جب معافی مانگے گا تو اللہ صرف یہ نہیں کہ معاف کرے گا بلکہ وہ محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہ بلاغت ہے کہ اللہ کی مغفرت کی صفت اور رحمت کی صفت کو بہت زیادہ بلاغت کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ چھوٹا موٹا غفور نہیں یہ بہت بڑا غفور ہے ایسا غفور ہے کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک اتمنان ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے یہ بھی ایک اس سے میں ایک اشارہ ملتا ہے اور اس میں صحابہ کو بھی تنبی ہے کہ اب تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ تم نے اگر بنو بیرک کے دفع میں کوئی بات کی ہے یہ بنو بیرک والوں نے اپنی قوم کے فرد کے دفع میں کوئی بات کی ہے تو تم سے بھی اب غلطی اگر ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کہ اس غلطی کو لے کے بیٹھ جاؤ تم کہ یہ تو قرآن میں ہماری برائی بیان ہو گئی یہ قرآن نے ہمیں تنبی کر دی تو مایوسی نہیں ہے اسلام میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو اللہ اس کو معاف کر دے گا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہم یہ کہتے ہیں صحابہ صرف غلطی اگر غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے توبہ کی ہے اور قرآن نے ان سے معافی کا وعدہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں بجائے توبہ کرنے کے اگر کوئی الٹے کام شروع کر دے گا وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو معصوم قرار دینے کے لیے یعنی معاف قرار کر کے استغفار کر لیتا اس کے بجائے اگر کوئی جو مجرم ہوتا وہ کیا کرتا ہے بجائے اس کے کہ مان لے کے ہاں بھئی غلطی ہوئی ہے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں ماننے کے بجائے عام طور پر مجرم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو جائے جرم کے ہوا ہی ہے تو بے گناہ کے سر پر ڈال دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کے بجائے یہ الٹا کام کرے گا وہ کیا ہے جو بھی گناہ کماتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وہ اپنے ہی خلاف کمارا ہوتا ہے یعنی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا کوئی چوری کر رہا ہے یا اور کوئی جرم کر رہا ہے تو دوسرے کا نہیں نقصان حقیقت میں وہ اپنا ہی کر رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ لِي مَنْ حَكِيمَةً اللہ علم اور حکمت والا ہے کیوں اللہ جانتا بھی ہے اس کے گناہ کو اور حکمت والا بھی ہے فوری سزا نہیں دیتا کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیئَةً اور جو گناہ کرے گا کسی بھی قسم کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِیَن پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بے گناہ کے سر پہ اس گناہ کو ڈال دے گا فَقَدِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا بہتان اپنے کندے پہ اور بہت بڑا جرم اس نے اپنے کندے پہ رکھ لی ہے یعنی اللہ نے یہاں جرم کی سزا بیان نہیں کیے بعض دفعہ سزا بیان نہ کرنا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ایسی سزا ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے گویا ہم نے سزا بیان کر دی تو اس کا مطلب ہم نے جرم کو ہلکا کر دیا کہ بس یہی سزا ہے تو جرم کی نویت بیان کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور بلیت کسی دوسرے پہ ڈال دے یہ جب ضرورت پیش آتی ہے جب اس گناہ پہ لوگ متعلے ہو جاتے ہیں کہ بھی ایسا ہوا تو ہے ہی بہرحال دیکھیں گناہ کی دو قسمیں ہیں نا ایک تو یہ کہ کسی نے الزام لگا ہے آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے نہ میں نے کیا ہے نہ ایسا ہوا ہے تو اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور پہ الزام ڈال دیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ تو ہوا ہے آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے ایسے موقعے پہ بے گناہ پہ ڈالا جاتا ہے جیسے کوئی لاش ملی ہے قتل شدہ لاش تو اب قاتل کو پکڑا گیا اب قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ہی غلط ہے قتل تو ہوا ہی نہیں ہے سرے سے کسی کا یہ قاتل نہیں کہہ سکتا یہ کہہ کہ بریوزمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھئی قتل تو ہے لاش پڑی ہوئی ہے اس پہ قتل کے نشانات ہیں تو ایسے موقعے پہ قاتل کیا کرے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجرم کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوسرے پہ ڈال دے بلی تاکہ اس تفتیش وہاں شروع ہو اور ٹائم جو ہے نا ان کی ساری توجہ اس طرف چلی جائے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے کسی اور کے کندے پہ ڈالے گا یہ تو مجرم در مجرم ہے یہ تو بہت بڑا بہتان اس نے اپنے سر پہ اٹھا لیا اور ایسے موقع پہ توبہ کی قبولیت میں یہ شرط ہے کہ انسان اللہ سے بھی توبہ کرے اور جس بے گناہ پر اس نے الزام ڈالا ہے اس کی بھی برات کا اعلان کرے کہ بھئی وہ بری ہے یہ گناہ اس سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے تو یہ کم از کم اتنا بیان کر دے کہ یہ میں نے جھوٹا الزام اس کے اوپر لگائے تھا اس سے یہ گناہ نہیں ہوا ہے تو یہ تو اس رکو کی تفسیر ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب اس کا میں مختصر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں بہت ہی مختصر سا رکو ہے پہلی پوائنٹ کی بات تو ہمیں یہ پتا چلی کہ اگر جرم گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو بھی حاکم کے ذمہ ہے کہ وہ قرائن یعنی قرائن کا مطلب قوی قرائن ان سے غور کر کے تفتیش کرنے کی کوشش کرے کہ واقعی جو مجرم نے الزام لگایا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے سوری جو مجرم پہ الزام لگایا گیا ہے وہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتا چلی کہ ہمیشہ گواہ نہیں ہوتے ہاں یہ ضرور ہے کہ جن چیزوں کا تعلق حدود سے ہے اس میں گواہوں کے بغیر سزا بہرحال جاری نہیں ہوگی اور جو بھی کسی جرم کی سزا ہے اس کے لیے شریعت نے جو ایک پروسس بیان کیا گواہوں کا وہ بہرحال ضروری ہوں گے لیکن قرائن کے ذریعے تفتیش بہرحال کی جا سکتی ہے اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ گواہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بلکہ یہ بھی ہے کہ گواہ کو اگر قرائن سے یقین ہو کہ یہ جرم ہوا ہے تو بھی وہ گواہ ہی دے سکتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ کسی کے گھر سے بھاگ رہا ہے اس کے ہاتھ میں چھوڑا ہے اور چورے پہ خون کے نشانات ہیں بھاگتے ہوئے دیکھا اس کے بعد گواہ جب گھر کے اندر دیکھ گئے تو دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے تو اب ان گواہوں نے اس بھاگتے ہوئے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے لیکن یہ بہت مضبوط قرائن ہے کہ بھای چھوڑا لے کے جو بندہ بھاگ رہا ہے ایسے موقع پہ اور چھوڑی پہ خون کے نشانات ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی قتل کر کے بھاگا ہے تو اس مضبوط قرینے کے ہوتے ہوئے بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ گواہ گواہ ہی دے سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتل یہی ہے ہم اس پہ شہادت دیتے ہیں اسی نے قتل کیا ہے کیونکہ ایک مضبوط اور قوی قرینہ ہے تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی دوسری بات ہمیں اس رکو میں یہ پتہ چلی ہے کہ بھئی اپنے قبیلے اپنی قوم پرستی کی بیس پر اپنے آدمی کو بے گناہ قرار کرنے قرار دینے کی کوشش کرنا اس کو بھی اللہ نے خیانت کہا ہی وہ بہت بڑا جرم ہے آج بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے قوم کا آدمی ہمارے قبیلے کا آدمی ہماری کمپنی کا آدمی ہمارے کنٹری کا آدمی وہ جو مرضی کرتا رہے تو ہم قومیت کی بیس پر قبیلے کی بیس پر خاندان کی بیس پر اس کے دفاع کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ہمیں چاہیے نیوٹرل ہو کہ ہم حاکم وقت سے کہیں کہ بھئی آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ اس کی اسی طرح تحقیق کرو جس طرح دوسروں کی تحقیق کرتے ہو صحابہ اکرام اسی عدل و انصاف کی بیس پر چلا کرتے تھے خلفہ راشدین کی حکومتیں اسی عدل و انصاف کی بیس پر قائم ہوئی ہیں کیونکہ قرآن ان کو نبی کے دور میں ایسے واقعات رونما جب ہوئے تو قرآن نے ان کو بہت پکا کر دیا اب دیکھیں نا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تھیں تو پھر کیا کوئی صحابی سوچ سکتے تھے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کہ جرم میں اپنی قوم کا ہم دفاع کریں کسی بھی طرح سے ایسا ان کو مضبوط کر دیا کہ ایک مضبوط عدالتی نظام موجود میں آیا کہ جس میں اگر کوئی یعنی خلیفہ راشد بھی آتے ہیں تو ان کو بھی عدالت کے کٹہرے میں اسی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے جیسے کہ ایک عام ریایہ عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو تو ایسا نظام انہی آیتوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے تو ہمیں اپنی قوم اور قبیلے اور ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ ہم جب بیٹھ کے کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کی حمایت میں اور وہ غلط بات ہوتی ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں سن رہا اللہ سن رہا ہے تو کبھی بھی اپنی قوم کی جیسے قرآن نے کہا نا کہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جس پہ اللہ راضی نہیں ہے تو اگر آپ کی کوئی قوم ہے کوئی خاص قبیل ہے آپ پتھان ہیں آپ پنجابی ہیں آپ مہاجر ہیں آپ سرائیکی ہیں سن کون رہا ہے تو وہی اللہ سن رہا ہے کوئی بھی بات جب اپنی زبان سے نکالیں اپنی قوم کی حمایت میں یہ سوچ کے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ واقعی میری قوم میں یہ خوبی ہے یا نہیں ہے واقعی میری قوم اس جرم سے بری ہے یا نہیں ہے اور آخر میں اس میں جو ہے ایک توبہ کی بھی ہمیں بڑی ترغیب ملتی ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے ہم نے سچی دل سے توبہ کرنی ہے اس توبہ کی برکت سے ہمارا گناہ ماف ہوگا توبہ کا مطلب جو کیا اس پہ ندامت اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو اور آخر میں جو اصول کی بات پتا چلی کہ کبھی بھی جرم کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کے کندے پہ ہم نے نہیں ڈالنا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سمجھنے کی